بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو حضرت خواجہ قدب الدین بختیار کاکی چشتی صوفی مرید حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ آن ناظرین رائع تربی صدر نشین مشاہدات غیبی طاہر ہوائی لا مکانی سائر عمان سبحانی زبیح و خنجر تسلیم و رضا جریح من اطلا بے قلب سلیم مبعوث با کمال تنزیح و پاکی محبوب حق مستغرق فنائی احادیت حضرت خواجہ دین بختیار کاکی دہلوی بر سغیر کے صوفی بزرگ سلطان الحندہ خواجہ معین الدین چشتی اجمہری کے محبوب ترین خلیفہ اور بابا فرید الدین گنج شکر کے پیر و مرشد ہیں ولادت آپ نے سن گیارہ سو ستاسی پانچ سو بیاسی ہجری قسمہ اوش میں آنکھ کھولی نام آپ کا نام سید بختیار لقب قطب الدین اور قطب الاکتاب اور کاکی اور فیعت ہے آپ کا قسمہ اوش ترکستان میں پیدا ہوئے حسینی سادات میں سے تھے نصب احمد اوشی بن سید اسحاق حسن بن سید معروف حسن بن سید احمد حسن بن سید ردی الدین بن سید حسان الدین بن سید رشید الدین بن سید جافر بن سید امام محمد تقی بن سید امام علی موسیٰ رضا بن سید امام موسیٰ قاظم بن سید امام جافر صادق بن سید امام باقر بین سید امام زین العابدین بین سید الشہدہ سیدنا امام حسین بین امیر المؤمنین و حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین علم و باطن جب آپ کے عمر پانچ برس کی ہوئی تو آپ کی والدہ ماجدہ نے اپنے پروسی بزرگ سے کہا میرے معصوم بچے کو کسی اچھے معلم کے سپود کریں تاکہ یہ کچھ علمی دین حاصل کر لے وہ بزرگ اس بچے کو لے کر چلے ہی تھے کہ راستے میں ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی بزرگ نے ان سے بچے کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ اچھے خامدان کا بچہ ہے مگر اس کے والد کا انتقال ہو گیا ہے بیوہ ماں نے مجھے بلا کر کہا کہ اس کو کسی اچھے مکتب میں داخل کر دو بزرگ نے یہ سن کر فرمایا کہ تم یہ کام میرے سپود کر دو میں اس کو ایک ایسے معلم کے حوالے کر دوں گا جس کے علم کے فیض اور برکت سے یہ بڑے صاحب کمال بن جائے گا پروسی اس بات کو سن کر بہت ہی خوش ہوئے اور بچے کو لے کر ان بزرگ کے ساتھ معلم کے گھر جانے پر غازی ہو گئے یہ دونوں قصبِ عوش کے ایک معلم ابو الحفظ کے پاس گئے اور بختیار کاکی کو ان کے سپود کر دیا ساتھ ہی ان بزرگ نے ابو حفظ کو ہدایت کی کہ یہ لڑکا اولیاء اللہ میں شمار ہوگا اس لیے اس پر خاص شفقت فرمائے جب یہ دونوں حضرات چھوڑ کر چلے گئے تو معلم ابو حفظ نے ان سے دریافت کیا کہ وہ کون تھے جو تم کو اس مدرسے میں لائے تھے بختیار نے کہا کہ میں ان کو بالکل نہیں جانتا میری والدہ نے تو مجھے اپنے پروسی کے سپود کیا تھا یہ بزرگ راستے میں مل گئے اور مجھے آپ کے خدمت میں لے آئے معلم ابو حفظ نے جب یہ دیکھا کہ بچہ ان بزرگوں کو نہیں جانتا تو انہوں نے بتایا کہ یہ بزرگ دراصل خزر تھے لڑکپن ہی میں بغداد آگئے اور خواجہ موندین چشتی سے بیعت کی سترہ براس کی عمر میں خواجہ صاحب سے خرفہ خلافت پایا کچھ عرصے بعد اپنے پیر و مشت کی میت میں ہندوستان تشریف لائے اور دلی میں قیام فرمایا آپ بابا فرید الدین گنجے شکر کے مشت تھے آپ کی طرف دو کتابیں منصوب کی جاتی ہیں ایک دیوان ہے اور دوسری فواد و سالکین جو تصوف کے موضوع پر ہے آپ سے سلسلہ کلندریہ کا یہ فیض بھی جاری ہوا وصال سما سے بہت رغبت تھی دلی میں ایک محفل سما کے دوران حضرت احمد جام کے شہر محفل سما میں ایک شہر کشتغان خنجر تسلیم رہا حرم زما از غیب جان دیگر آست سن کر وجہ تاریخ ہوا وہ تین روز اسی وجہ میں رہے آخر ستائیس نومبر بارہ سو پینتیس کو انتقال فرما گئے نماز جنازہ سلطان التتمشم نے پڑھائی آپ کا مزار دلی کے علاقے مہر ولی میں ہے امید کہتا ہوں دوستو یہ ویڈیو بھی آپ کو اچھی لگی ہوگی مزید اس طرح کی اچھے اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دینا اس ویڈیو کو شیئر کر دینا اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیار رکھے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ